حسن ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ حسن ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ لبنان کے پہاڑوں میں سفر پر تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر پہنچ کر مجھ سے فرمایا اے سالم جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اسی جگہ ٹھائر نہ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ ایک پہاڑ کی سمت گئے اور میری نظروں سے اوجل ہو گئے دو دن گزر گئے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ واپس تشریف نہ لائے میں اکیلہ اس ویران جگہ پریشان تھا جب مجھے بھوک لگتی تو پتے اور سبزہ کھا لیتا تھا جب پیاز کی شدت ہوتی تو قریبی طالعب سے پانی پی لیتا بلاخر تین دن بعد حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا آپ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی حالت کچھ سمبلی تو میں نے عرض کی حضور کیا کسی درندے کی وجہ سے آپ پر خوف تاری ہے آپ نے جواباً فرمایا نہیں میں نے عرض کیا پھر آپ اتنے خوف زدہ اور پریشان کیوں ہیں فرمانے لگے یہاں سے جانے کے بعد میں ایک غار کی طرف نکل گیا جب میں اس میں داخل ہوا تو ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جن کی داڑی اور سر کے وال بلکل سفید ہو چکے تھے جسم انتہائی کمزور و لاغر تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بزرگ ابھی ابھی قبر سے نکل کے آ رہے ہیں وہ نہایت غمگین حالت میں اپنے پاک پروردگار اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے اور نہایت خوشو و خضو سے نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے اثر تک نماز میں مشغول رہے پھر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند فرمانے لگے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی بلاخر میں نے ہی ان سے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے مجھے کچھ نصیحت فرمائے اور میرے لئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائے اس بزرگ نے ارشاد فرمایا اے بیٹا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل تجھے اپنی سچی محبت اور اپنے قرب خاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ چپ ہو گئے میں نے عرض کی حضور کچھ اور نصیحت فرمائیے کہ فرما جس شخص کو اللہ عز و جل اپنے قرب کی دولت سے نوازتا ہے اس بندے کو اللہ رب العزت پھر چار عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے نمبر ایک بغیر خاندانی شان و شوکت کے عزت عطا فرماتا ہے نمبر دو بغیر طلب کے اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے نمبر تین بغیر مال کے اللہ اسے غنا عطا فرماتا ہے نمبر چار بغیر جماعت کے انس و الفت اسے عطا فرماتا ہے اتنا کہنے کے بعد اس بزرگ رحمت اللہ علی نے ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے میں نے گمان کیا کہ شاید جے بزرگ رحمت اللہ علی انتقال فرما چکے ہیں لیکن تین دن کے بعد انہیں افاقہ ہوا فوراں قریبی چشمے پر گئے وضو کیا اور مجھ سے پوچھا اے بیٹے اس حالت میں میری کتنی نمازیں فوت ہو گئیں دو یا تین نمازیں میں نے عرض کی حضور آپ کی تین دن اور تین راتوں کی نمازیں فوت ہو چکی ہیں آپ رحمت اللہ علی تین دن تک بے ہوشی کی حالت میں رہے ہیں پس انہوں نے اپنی تین دن تین راتوں کی نمازیں مکمل کی پھر مجھ سے فرمایا جب میں اپنے پاک پروردگار اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہوں تو میرا شوق ملاقات بڑھ جاتا ہے مجھ پر وجدانی قیفیت تاری ہو جاتی ہے میں مخلوق سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کی ملاقات سے مجھے رب زلجلال کے ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے بیٹا اب تم یہاں سے چلے جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کرسکوں اللہ عز و جل تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے جب میں نے یہ سنا تو مجھے رونا آ گیا اور میں نے عرض کی حضور میں مسلسل تین دن آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا ہوں مجھے مزید کچھ نصیحت فرمائے تو وہ بزرگ فرمانے لگے اے میرے بیٹے اپنے اللہ عز و جل سے سچی محبت کر اس کی محبت کے عوض کوئی چیز طلب نہ کر اس سے بے غرض محبت کر بے شک جو لوگ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں وہ لوگوں کے سردار ہیں ظاہدوں کی نشانیاں ہیں ایسے لوگ اللہ عز و جل کے منتخب شدہ بندے ہیں اللہ عز و جل نے انہیں اپنی محبت کے لئے منتخب فرما لیا ہے یہ لوگ اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندے ہیں اتنا کہنے کے بعد اس نیک بزرگ نے ایک چیخ ماری اور ان کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ مختلف سمتوں سے بہت سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی پہاڑوں سے اتر اتر کر آ رہے ہیں انہوں نے اس بزرگ رحمت اللہ علی کی تکفین کی گوصل دیا نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کر دیا جب وہ جانے لگے میں نے ان سے پوچھا یہ بزرگ کون تھے اور ان کا نام کیا تھا انہوں نے بتایا ان کا نام شیبان المصاب رحمت اللہ علی ہے اتنا کہنے کے بعد وہ تمام صالحین وہاں سے چلے گئے حضرت سیدنا سالم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے اہل شام سے سیدنا شیبان المصاب رحمت اللہ علی کے متعلق پوچھا انہوں نے بتا لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے بچے معاذ اللہ انہیں پاگل سمجھ کر تنگ کرتے تھے اور پتھر مارتے تھے اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے اور پہاڑوں میں مشغول عبادت ہو گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنا قرب خاصتہ فرما دنیا کی محبت سے بچا کر اپنی محبت کی لا زوال دولت اور نعمت سے سرفراز فرما اللہ رب العزت بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کی طرح خوب عبادت اور ریاضت کا ہمیں بھی ذوق و شوق اتا فرما ہر وقت اپنے اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں گم رہنے کی سعادت نصیب فرما آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم